اس کے بعد میں ڈاکٹر شیخ حضرتین صاحب سے برخواست کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب کا تاروح پیش کر رہا ہے ڈاکٹر شیخ رمضان پورے مہاراشت میں ایک مشہور شخصیت ہے آپ آج اورنگاباد کا نام جو اورنگاباد ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہے اس لیے کہ جب یہاں ایک ایسی حکومت تھی جو اورنگاباد کا نام بدلنا چاہتی تھی تو حکومتی اداروں سے سر کے پاس لوگ پہنچے کہ آپ ہم کو پتائیں کہ اس شہر سے فلان شخص کا کیا تاروح ہے سر نے پی ایج ڈی تھیسیس کی روشنی میں دو ایسے ریفرنسز پیش کیے کہ پھر وہ تجویز کامیاب نہیں ہو سکی اور اورنگاباد بحیثیت ہے اورنگاباد باقی رہا ہے سر میرے پی ایج ڈی کے گائیڈ ہیں میری پی ایج ڈی کا ٹاپکس خود سر کا دیا ہوا ہے سر نے مجھے کہا ارے تم جماعت اسلامی کے لوگ تقریریں کرتے پھرتے کام کیوں نہیں کرتے قرآن پہ ریسرچ کرو میرے ذہن میں یہ سر نے یہ خیال دالا اور ٹاپک سر نے دیا کہ تم سائنس میچٹ پڑھاتے قرآن کے سائنسی کانسپٹ کے اوپر ریسرچ کرو ماشاءاللہ ریسرچ ہوئی سائنٹیفک کانسپٹ آب دا ہولی قرآن اور اس ایمپیکٹ پڑھاتے ہیں اس دوران میں جب گھر جاتا تھا تو ادی باپا جو سر کی اہلیا رہ چکی ہے جی اولنگلز ہائی سکول میں ٹیچر رہ چکی ہیں ان سے ملاقات ہوتی تھی ہمیشہ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپا سر نے ریسرچ کے لیے کیا کام کیا ارے بولتے تھے انہوں نے جب ریسرچ کیا دیکلٹرل ہسٹری آف آورنگ آباد پر سر کا ریسرچ ہے صبح صبح نکل جاتے تھے اور دن بھر نہروں میں پہاڑوں میں نہرے امبری پر سر کا رسٹ چیک کارنامہ ہے اس پر سر کی اردو میں بھی کتاب ہے اور انگریزی میں بھی کتاب ہے اور سر کی پوری کوشش یہ ہے کہ انہوں نے ڈیویجنل کمیشنر سے نمائندگی کی مینسپل کمیشنر سے نمائندگی کی وہ انہوں نے موڈی جی سے نمائندگی کی بلکہ یہ پروگرام بن رہا تھا کہ موڈی جی یہاں آئیں اور نہرے امبری کا مشاہدہ کریں لیکن آپ جانتے ہیں کہ درمیان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو کامیاب ہونے نہیں دیتے سر ایک مستخیل محقق ہے آج بھی وہ ریسرٹ کتے بیٹھے ہیں ان کا ایک ریسرٹ پیپر تقسیم کیا گیا لوگوں میں ماری ٹھیدان ہیں چندرپور کے رہنے والے ہیں سابق میں ہیڈ ماسٹر تھے پھر مراتفالہ کالج آف ایڈیوکیشن میں لیکچئر کے ایسے سے آئے پروفیسر بنے پرنسپل بنے سر کی مختلف کتابیں بھی ہیں سر کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ اورنگاباد جسے دروازوں کا شہر سٹی آف گیٹس کہتے ہیں سر نے وہ باون گیٹس تلاش کر کے نکالے اور آپ لوگ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اورنگاباد ٹائنس میں مستخیل وہ باون خسنے پڑی ہوگی ایک ایک دروازے کے نام سے تو وہ باون دروازوں کو پوری تصاویر کے ساتھ بڑی مہنس سے سر نے جمع کیا اس کے علاوہ تعلیمات پہ بھی سر کا کام ہے سر نے صفحہ ایڈیوکیشن سوسائٹی قائم کی ایک ایسا انگلیش میڈیم اسکول خائم کیا جہاں کا میڈیم عربی ہو مدینت علوم انگلیش عربی اسکول بی ایٹ کالج بی ایٹ کالج ایم ایٹ کالج اور آج اورنگاباد میں ایڈیوکیشن میں ریسرچ کا واحد سنٹر سر کے کالج میں ہے ان کی میری محبت مجھ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے کالج میں بھی مجھے انہوں نے پرنسپل بنایا بہت خریف سے سر کو کئی سالوں سے دیکھا ہوں مجھے خوشی محسوس ہو رہی کہ ایدار ایڈیو اسلامی نے ان کے کام کو ریکنیز کیا اور ان کی خدمت میں اب ہم سپاس نامہ پیش کرنے جا رہے ہیں میں سلاودن صاحب سے رخاص کرتا ہوں کہ سپاس نامہ پڑھ کر سنو خدمت شریف آری جناب ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب چندرپور کی کوئلے کی کاموں میں سے ایک ہیرہ نکلا اور اورنگباد پہنچ کر اس نے اپنی چمر دمک سے پہلے تعلیم دنیا میں خود کو ڈاکٹر شیخ رمضان کی احساس سے متعارف کروایا اور پھر انگباد کی تاریخ کے ویرانے میں بھٹک کر مغبرہ رابعہ دورانی اور شہر میں موجود زیر زمین نہروں پر تحقیق کی ان پر مبسوط و مربوط تاریخ رخم کر کے اپنی چکا چون سے سارے زمانے کے آنکھوں کو اختیرہ کر دیا اس ہیرے کی روشنی سے کتنے ہی تشنگان علم سہراب ہوئے کتنے ہی علم کے سوتے اور چشمیں جاری ہوئے جن سے ایک عالم فیض پا رہا ہے مغبرہ رابعہ دورانی پر ڈاکٹر شیخ رمضان کا تحقیق کی مخالہ ایک چشم کشا اور خونش ربا کا عوش ہے اور انگباد کی زیر زمین نہروں پر ان کی تحقیق نے آبرسانی کی دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے انہوں نے تعلیم و تحقیق کا ایک جہان آباد کیا ہے تعلیم و تحقیق کا ایک بمثال امتزاج خائم کیا ہے اور انگباد کی تاریخ پر ان کے متعدد مضامین قردو، انگریزیہ اور مراکھی کے اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں شہر کے حکام اور تاریخ کے طلبہ اور سیہہ ڈاکٹر شیخ رمضان سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیس کے اس چشمے کو اسی طرح جاری و ساری رکھے ڈاکٹر شیخ رمضان کی قدمات جلیدہ پر ادارہ عدد اسلام ہند اور انگباد ان کے قدمت میں حدیعہ سپاس پیش کرتا ہے گرخبول از اختد گرخبول از اختد زہی عزو شرف من جانب ادارہ عدد اسلام ہند اور انگباد جناب ڈاکٹر شیخ رمضان میں جناب انتظار نیم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں اور سب ہی مماران سے وہ اس میں شریک ہو جائیں اور رکھر صاحب کی قدمت میں سپاس نام پیش کریں کہ اب بھی روشن ہے بزرگوں کی حویلی کے چراغ اب بھی روشن ہے بزرگوں کی حویلی کے چراغ ہم کسی نقش کو دھندلا نہیں ہونے دیتے بزرگوں کی حویلی کے چراغ